آئی ایس پی ایکسپیرینس جنہوں نے اس کا ویجن رکھا جو اس کی ارمنسٹریشن ہے جو اس کو آگے چلا رہے ہیں میں ان سب کو دلی خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور آئی وڈ سے کہ آئیلی امپریسٹ بائی پروفیشنل بینرز جو میں نے یہاں پہ دیکھے سٹوڈنٹس میں فیکلٹی میں لوگوں میں عام طور پہ آدمی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنے خوبصورت چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور اپنے طور پہ لوگ اس کو کر رہے ہیں یہ وہ پوٹینشل ہے پاکستان کا جو مجھے بار بار انکریج کرتا ہے کہ اس کنٹری میں اتنی جان ہے اتنی طاقت ہے کہ ایک ویجن مل جائے لوگ اس کو کس طریقے سے ایک خوبصورت گلدستہ اور ایک ویرانے کو کیسے ایک باغیچہ بناتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایس پی ہے یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے اور دوسری میں نے یہاں پہ جو سٹوڈنٹس سے انٹریکٹ کیا نارملی آپ کو جو فیس ریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے دورانے گفتگو اس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ حاضر ہیں یا حاضر نہیں ہیں میں نے محسوس کیا کہ لوگ اس میں بڑے آئی اٹینٹیو تھے اور جو ان کی ٹریننگ تھی بڑی اچھی تھی اور جو اوبرال انوائرمنٹ ہے اس کو تو میں بہت ہی ہائی ریٹ کروں گا ایکسلنٹ کہوں گا اس کو اور مجھے یقین ہے کہ اگر پاکستان میں اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر صرف ملتان میں نہیں باقی بھی جگوں پہ سندھ میں ڈی جی خان میں اور اس طرح کے ہمارے جو نگلیکٹڈ زون ہے پاکستان کا اس میں اگر اس طرح کی کاوشیں کریں تو پاکستان میں ترقی آئے گی لوگوں میں بہت بہتری آئے گی ایک پروفیشنل سکل آتا ہے ایک پروفیشنل ڈویلپمنٹ آتی ہے اور جس ڈویلپمنٹ سینٹر میں ہم بیٹھے ہیں اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ یہاں کے عام لوگوں کو ملٹینیشنل بنا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنا سلام محبت پیش کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے فیوچر کو یہاں پہ نکھار رہے ہیں اور فوری طور پہ یہ تبدیلیوں محسوس نہیں ہوتی لیکن یہاں سے تیار شدہ لوگ جب جا کے سرف کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ایک پوزیٹیو چینج ہوگا سوسائٹی کے لئے تینکیو